برہ زہورِ حجتِ خدا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ربا محمد و آلِ محمد ربی صلی اللہ محمد و آلِ محمد و آجل فرج آلِ محمد یا ولی الاسرِ امامِ زمانِ ادرکنی 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 اللہم سلی اللہ محمد و آلِ محمد دعا ہے میرا رحیم اللہ تُسا تمام صاحبان دائی کے قدم چل کے آیا اپنے عظیم دربارج قبول فرماوے عالمین دخلق بانیان جشن دی محنت قبول فرماوے بندے دیر سارے او آمین دی آواز تھوڑیئے دعا ماں آمین آکھڑنا القبول ہون دیئن میرے اللہ جتنے بیمار ان اس ذکر دے صدقے سے حتیاب فرما جرے بے اولاد ان وارث عطا فرما آخری بندے تک سارے حد جاں کے میرے نا دعا چامل ہوگو اللہ خدوام دی ہیگ دعا جتنے جتنے بار میں اکدہ انتظار ہے اتنی بلند آمین اکھے میرا اللہ وارث نے ہونے آم بے وارث سنوینے آم ساتھے حقیقی وارث دا جالد ظہور فرما دعا ماں دی قبولیت واسدہ مل کے سلوات اچھی آواز نالتے لعبت نارے تکبیر بندے دھیر سارے ہو آواز تھوڑیئے خالق ننہ بہت بلند ہے بلند آواز نال چاہو نارے تکبیر اللہ اکبر نارے رسالت یا رسول اللہ نارے رسالت یا رسول اللہ نارے حیدری پہلے مومن تلے کے آخری عزدار تک دویں ہاتھ چاہ کے اچھا بولو حیدری یا علیہ السلوات ہی کپڑو تے ایسی پڑو اور اتنی بلند پڑو جتنی جشنی چاہ کے پڑنی چاہی دیئے سب تُو پہلے تمام محبانِ اہلِ بیتنوں میری طرف ہوں اور میرے ساتھیان دی طرف ہوں عید مبارک محبانِ جی خیر مبارک اگر جناب دھمیز آج بہتر ہوئے تو تھوڑے جائیں ٹائم ایچ رل کے جشن منالوی ہے جی کیونکہ جتنے بیٹھے ہو سارے میرے تُو چنگا جاندے ہو جشن نہ پڑے آویند ہے نہ سوڑے آویند ہے جشن مناونا پہندا ہے جڑے جشن مناونا پہندا ہے وہ پہلی سطر توڑے تک پہنچا ہوا دے پھر فیصلہ کر رہا میں نے کتنا پڑھنا چاہی دے نازل ہوئی کمال کی آیت غدیر میں سبحان اللہ سبحان اللہ سلامت رہو جی سعید علیہ آلہ جیو ملانگ ہچاو سارے طاقت نہ لگولو حیدری وقت نہ ضائع کیتے نہ مقصدے بعدہ وفا ہو گیا تھوڑی زیارتوں دا شرف حاصل ہو گیا راوالپنڈی تو سفر کیتے تھوڑی زیارتوں واسطے پہلا مصرہ میں توڑے تک پہنچائے تقریباً ادھا مجمع میرے نل شامل ہے اگر چوتھی سطر تے سارا مجمع شامل ہون رہتے ہو سکتے میں تو ہوں کسیدے داغاز کر دے نازل ہوئی کمال کی آیت غدیر میں پھر کی نہ مصطفیٰ نے ریایت غدیر میں قدیمی ازادار اور جلے لفظ اندھ خریدار بیٹھے میری اس بندین الگلے پھر کی نہ مصطفیٰ نے ریایت غدیر میں اللہ دی کا سامنے میرے اسے دا جشن مکمل ہے اگر چوتھی سطر میں جناب نو سمجھا لئی جڑے بندے آسے پاسے بیکھنے اس میرے نال نہیں بولنا سفر میں تھوڑے واسطے کیتا ہے تھوڑا جیا ٹائم میں تھوڑے کلو پیا مگدان توجہ لالا میرے پاسے بیکھنا میں کائنات دی کی امت دی سطر تھوڑے تک پیا پہنچائے نا بندے آدھیں جی حسالین ولی اللہ نہیں پڑھنا کچھ بھی ہوئے حسالین انہیں مننا تے بنجنا جنات چے جڑا علی ان ولی اللہ پڑھ دے اس مندے تا نمائندہ پڑھ کے آج گلد جاہل مولوی دی آکھ جاپا کے پیادا نازل ہوئی کمال کی آیت غدیر میں پھر کی نہ مصطفیٰ نے ریایت غدیر میں اور گر بس میں ہے تو روک محمد کو مولوی تقسیم کر رہا ہے ولایت غدیر میں ہاتھ اچھے اچھے علی ان ولی اللہ حیدری سبحان اللہ سلامت روک بھائی جن ہلکہ جی کھولو ہلکہ جی آواز کھول دے گر بس میں ہے تو روک محمد کو مولوی تقسیم کر رہا ہے ولایت غدیر میں چلو چار سترہ میں پڑیئن چار سترہ ہور سنو تے قصیدہ تون سناما اسی جشن منانا اس تے اکٹھے ہویاں جھلے نہیں پاگل نہیں غدیر دے مقام تے ہویاں کیا ہے بز میں ولا نبی نے سجائی غدیر میں میری چوتھی ستر اچ پھر آسی غدیر میں ردیف ہے جڑے بندے شاعری سمجھ دیو غدیر میں غدیر میں اے ردیف ہونا ہے بار بار آسی زرہ چوتھی ستر دے لطف لونہ جس قیمت جتنی بنے پانچ بندے بھی ادا کرن میری آن دا حق ادا پی ہوندے بز میں ولا نبی نے سجائی غدیر میں اور کبریہ نے عید منائی غدیر میں اللہ کو بھی پیار محمد پہ آ گیا جب تھام لی علی کی کلائی غدیر میں جڑ جشن منامنایا ہے اچھا بولے ہے گریب بسم اللہ کرنہ چھوڑ دے چھوڑ دے سنوئے چار سترہ چاچے پڑیئن میں دو کتے پڑ چکا اردو زبان دے چھوڑی بیر دیئیں چار سترہ سریکی دیئیں سنو اے توفہ جے کر جلی نہ دیندہ باوے سید علی ہیں جو میں پہلی وری آیا ممبر تے پہلی وری نہیں آیا توڑا مزاج بھی جاندہ توڑا میار بھی جاندہ اے توفہ جے کر جلی نہ دیندہ اگر لطف آوے پھر حد چاکے بار میں دو سلام کر میرے آن دا حق دائے اے توفہ جے کر جلی نہ دیندہ ولا نہ دیندہ ولی نہ دیندہ اور تو آپ ڈس کیا بڑے حسادہ جے اللہ ساکھوں علی نہ دین جاندہ ہاتھ ہے علم دی شبیب بناؤ ہاتھ چاو بولو دم دم علی لال کلندر تُو آپ ڈس کیا بڑے حسادہ جے اللہ ساکھوں اعوذ باللہ ہمین شیطان رجیم بسم اللہ رحمان رحیم بولاند صلوات ہر اہل علم ہر اہل علم یعنی ہر پڑے حل کے بندہ ہر تعلیم یافتہ انسان اگر سادے لفظیں چاکھا تے ان جا کھنا چانا جڑے تعلیم حاصل کرن کچھ دیارے بھی سکول گیا ہو گئے ہر اہل علم میرا آول پنڈی تو آیا عدب دے دائر اچھ رہ کے پڑن دادیا جڑے لفظیں دے خریدار چہرے تشریف فرماؤ میں ایک راز تو پردہ چامنے شالہ سطر میں سمجھا لما غور کرنا ہر اہل علم اہل ویلا نہیں ہوتا ہر اہل علم اہل ویلا چنگ سکول پڑے آوے مہنگے کالج گیا ہوئے علاقے دی مہنگی ترین اکیڈمی اچھ مانجی کے تعلیم حاصل کی تی ہوئے لیکن ہر سکول دا پڑے آ علی ان ولی اللہ نہیں پڑ سکتا وجہ کیا ہے او وجہ میرا سینلہ ہر اہل علم اہل ویلا نہیں ہوتا کیوں وہ اچھی گود میں ہرگز پلا نہیں کہیں انہوں سے سمجھا ہی ہو سینلہ میں کے پڑے آئے انہوں نے خیر ہوئے چاچا بولو ہیدری وہ اچھی گود میں ہرگز پلا بولو پلا نہیں ہوتا ارزکریاں سنے علی کے فضائے اور کرے برداشت حرام ذاتوں میں یہ حوصلہ نہیں ہرگز پلا ہرگز پلا چلو دو مصرے میں بھی پڑھ دا اگر اتنیا سونیا سترہ چاچے پڑھین تو میرا بھی حق بڑھن دا میں ایک توفہ جناب نو دیم ویکھو جڑالین ولی اللہ پڑھ دا اس تو زیادہ باریک اس تو زیادہ سیانہ بندہ دنیا جو کوئی نہیں ایک اشارہ کرنا جو لفظان دے بول دے ہو چاچا جی ذرا میرا اشارہ سمجھنا ایک تھی شدت دھوب میں اور ایک تھی اعلان میں دو ترہ سے جل گئے کچھ لوگ ریگستان میں دس ہجری ستارہ مارچ اٹھارہ زلحج اٹھارہ زلحج ایسا لفظ اے ادا ہوئے تے پیشانیت علین ولی اللہ آیاں ہونا چاہیے کیونکہ اللہ دی گسم ہے نہ ساڑی سیمیاں علی دے نہ اس بکر علی جڑا حالے بندے فریج جڑ رکھے ہوئے ساڑی اے ای دے تازہ تازہ حاج کر کے حاجی ولے ایک وعدی آئی آواز توحید آئیے جبریل جی رب جلیل وانجی میری طرف ہو میرے محبوب نواک اللہ پی آدھائی جاوی سوڑی ہیں حاجی وی اکٹھین بھرا دی ملائیت دا سا جا سوال لاکھ حاجیاں دا مجمع دیکھوئے جشنیں ساڑی بہت بڑی عیدے اگر نراز نہ ہو تو میرے ریکویسٹ کرے نا ہلکی ہلکی چہرے ہیں تے مسکراہت رکھو کم مز کم توڑے چہرے ہیں تو پتہ لگے کہ اسی آج صاحب تو وڈی اپنی عید منان وستے آئے ہیں نبی فرمائے سلمان جی آقا جڑے اگر نکل کے ان پچھے بلا جڑے پچھے ان نال رلا میں اعلان کرنا چاہنا المختصر اس تو زیادہ جلدی میں نہیں کر سکتا سوال لاکھ حاجیاں دا مجمع علی بادشاد ہاتھ بلند کر کے مٹھے مدنی جڑی گل کی تھی توییت ہوئے تھے سنا ماں کا سیدھا علی بادشاد ہاتھ بلند کر کے رسول فرمین یہ میری اور خدا کی رضا ہے ہر کسی کا علی پیشوا ہے یہ میری اور خدا کی رضا ہے ہر کسی کا علی پیشوا ہے یہ میری اور خدا کی رضا ہر کسی کا علی پیشوا ہے یہ میری اور خدا کی رضا ہر کسی کا علی پیشوا سید علیان لے او میں نہیں پیادا اللہ دی قسمیں نبیان دے سلطان علی دا حد بلند گیتا سوال لاکھا جیانے پاس دے کے رسول فرمین یہ میری اور خدا کی رضا ہر کسی کا اہلی پیشوا ہر کسی کا اہلی پیشوا میرا ہرگز کہانا بھولا اس کے آگے سروں کو جھکا کیونکہ یہ خود خدا نے کہا ہے ہر کسی کا اہلی پیشوا الحمدللہ اینہ حتہ دی خیر ہوئے آج چاہو سارے بولو میرمانی جناب میں راضی ہو گیا سیادہ توڑی تراضی ہو گیا کیونکہ یہ خود خدا نے کہا ہے ہر کسی کا اہلی پیشوا ہے کسی بڑا سونا پہ بول دے ہو بندہ علی ان غلی اللہ پڑتا ہوئے میار سماعت ارشن رو ٹاچ کرنا چاہیے دوسرہ پہلوی چنگا بولے ہو لیکن میں کوشش کریں ہمیں ستر و دھاما ہو سکتا ہے گلدہ میار و دے توڑی داد بھی ودنی چاہیے دیئے علی بات چاہدہ ہاتھ بلند کر کے سب اللہ کا حاجیاں کے پاسے ریکھیں رسالت امام مسکرہ کے فرمین بعد میرے خلیفہ یہی ہے میرے ممبر کا وارث علی میرے ممبر کا وارث علی اس کو رب نے یہ منصب دیا اس کو رب نے یہ منصب دیا یہ نبیوں کا مشکل کشاہ یہ نبیوں کا مشکل کشاہ آج خم کی یہ وعدی گواہ ہے ہر کسی کا علی پیشواہ ہے کیا باتیں آج خم کی یہ وعدی گواہ ہے ہر کسی کا علی پیشواہ ہے نبی اعلان کرن تو پہلے حالِ گل مکمل نہیں کیتی اللہ نے فرشتہ بھیجیا تو سب بڑے بڑے رنگ ہیں جو غدیر سنیئے ذرا نو کر دی محنت بیکھنا میں جو پڑتا توڑے نو کر دی محنتِ علی دی دی دا تر سے میں اپنا پنے اوئے الفاظ جناب نو پیا سنوے نا نبی نے علی دا ہاتھ بلند کیتا آجا اعلان نے کیتا آوازِ توحید ہے یہ محمد میں اللہ پیادا آج میرا اسلام کامل کرنائی رسول فرمائے اسلام تا پہلے دا کاملیں آوازِ توحید ہے یہ بے شک ہے لیکن میں اسلام دا میار و دھامنا چاننا رسول فرمائے اوکی میں آوازِ قدرت آئیے میں اللہ پیادا میرا اسلام کامل کرو گے جب علی اس میں شامل کرو انج بول دے نا لی دے ناو کر کیا بات ہے بھئی کیا بات ہے تھوڑے سنن دوسر کے اوما رسول فرمائے کریم اللہ اسلام کی میں کامل کرنا ہے آوازِ توحید ہے یہ میں اللہ پیادا میرا اسلام کامل کرو جب علی اس میں شامل کرو ہاتھ سب کو علی کا دکھا ہاتھ سب کو علی کا دکھا آج اپنی رسالت بچا آج اپنی رسالت بچا سب سے کہہ دو خدا کہہ رہا ہر کسی کا علی پیشو زندگی طرح آزو میں آج اپنی رسالت بچا الحمدللہ آج اپنی رسالت بچا آج اپنی رسالت بچا ہر کسی دیچ ایک گل ایسی کران جڑی پہلے کسی دے دی دنیا اچھ کسے نہ کیتی ہوئے آج اگر آج دن تک غدیر انج سنی ہوئے میرے نن نہ بولیں آج اگر گل نوی ہوئے تاریخ نے ایک نام لکھے حارس بن نومان فیری اللہ لانت کرے جان دے سارے ہو میری اپنی کسمتیں پہ دیں آئیں جب ہی نہیں کیتا اکولا کرے یا رسول اللہ میں نہیں منیں گا میں توڑے اعلان دے انکار پیا کریں اللہ دیکھ سمیں ملنگ سنی تاریخ آ دیئے اس انکار کیتا یا آسمان علی پاسوئی کے پتھر آیا جان حارس بن نومان فیری واصل جہنم گیتا رسول دا مو آسمان علی پاسے پھر گیا رسول فرمائے کریم اللہ تُسا وعدہ کیتا ہی اگر محمد دا امتی ہوئے میں سزا نہ دے سا تسو تسائی سزا کیوں نہیں تیئے عوازی قدرت آئیہ آج دن تک میرا دشمن علی تُو باج نہیں سگیا ہو کیویں سگدائے علی دا دشمن میں اللہ تُو باج بنجے رسول فرمایا ہو کیویں عوازی توہید آئیے میں اللہ پیادا جو بھی میرے علی سے لڑیں گے ان کو ایسے ہی پتھر پڑیں طبیعت لگیے دل بنے ہوئے تھی کسیدہ ایک اور سنا ہوا جیڑا کسیدہ میں پڑے ہے یہ میرے مزاج دھائی یہ میری طبیعت دھائی چلو ایک کسیدہ میں توڑے مزاج دھ پڑھنا جی کریں اصل وقت اتنا ہے زندگی رہی تو وقت انشاءاللہ کسے جاتے ہون میں کیونکہ اگے ٹر گیا تو تھوڑا جی ہمیں اگے چلنگ دیو نبی نے علی دی فلایت اعلان کیتا کسیدہ اتھاؤں اگے ٹردہ پی ہے اگر دوسرے تھوڑا جی ہے حاضر ہو وہ تھا ایک بندہ قریب ہے یا رسول اللہ علین و خلیفہ بنایا اسی مر گئے ہیں رسول فرمایا اپنی مرضی نال نہیں بنایا علی و خلیفہ ہے جیڑا اللہ دی مرضی نال بنے گئے اس کے وجہ وجہ کیا ہے نبی اید نے ایک راز ہے اس کے کیڑا راز جیڑا نبیان دے سلطان جواب دیتا طبیعت ہوئے تھے پڑھئیے کسیدہ اس کے علین و خلیفہ کیوں بنایا علی دا حجہ کی رسول فرمین علی دی شان میں یا میرا خدا جان دے علی دی شان میں یا میرا خدا جان دے علی دی شان میں یا میرا خدا جان دے حیدر نو پگ بدھوا کے حیدر نو پگ بدھوا کے حیدر نو پگ بدھوا کے خوش ہو کے سرور آکھ علی دی شان میں یا میرا خدا سر بسم اللہ بڑی مہربانی نبی نے گل کی تھی علی دی شان میں یا میرا خدا جان دا توجہ اللہ سے میرے پاس رکھا ہے نبی نے گل کی تھی ایک بندہ بھجدہ ہے قریب آیا خوالا کہتے یا رسول اللہ دس ہوتا سائی آخر علی دا او کیڑا مقامیں آخر علی دا کیڑا منصبیں جڑا ساتھی سمجھ جنہیں آسکڑا نبید چہرے تے جلال آیا اس لیے اکھے چکھا پاک ادن سوال کی تھی آسون میں محمد مصدفہ پیادا اندھے صدقے کل دارینے اندھے صدقے کل دارینے اندھے صدقے ادھے رب تم مل سکھ لینے اندھا رت بات کی تھا کوئی بے حیاج آئے بسم اللہ نبی آدھے نے اندھی ذرب دا مل سکھ لینے اندھا رت بات کی تھا کوئی بے حیاج جان دے میری ہر بندے تے نگاہے چاچا اس بندے اس سے شیئر پڑھنا جسے ہنج بھی نہیں کیتا ٹکر بندہ علی دے دار تکھاوے میں ستر پڑا بندہ پچھا کے گھر لگا ونجے میرے آمن دا فیدہ کوئی نہیں نبیان دے سلطان نگل کی تھی ایک بندہ کولا کہتے یا رسول اللہ دسو علی دے اختیارات کیا دسو اگر علی چاہوے تا کر کے سکتا رسول فرمایا علی دے اختیار تو اٹی گل لیں اگر سوال کی تائیں آمن دا سا علی دا نہ کہ کر سکتا گال سون لوے عالم سارا گال سون لوے عالم سارا گال سون لوے عالم سارا میرے ویر علی دا نارا زمانے کو مصیبتا تو بچا ہن بولو ہاتھ چاو حیدر ہاں تجھے کرو سارے بولا ہیگری گالے میں ٹھیک ہی تھی ہے میری کوشش ہون دی ہے میں ہر قصید اچ ایک نہ ایک یا مصرہ نمہ پڑھتا یا گال نہ ہی کرے نا یا سیٹنگ نبیوں دیئے زاکر جڑی داد منگ دے سیٹنگ دی داد الاغ ہونی چاہی دیئے اگر میری محنت چنگیوں میں اگر حق بنے پھر اللہ واسد اتنا بولنا میں اگلی نوکری تے وینے یا تہی توڑے حق اج دعا کریں پہلی انگلنا تو نبی نے اوکی تھی جڑی بندے آکے سوال کیتا ہے کہیں میری علی بھائی ایک منہ ذرا پہلے بھی تکلیف پہ کرنے ہو انہوں بندیاں تھے ذرا فوکس کریں منہوں بندہ دس ہیں جڑا بیٹھا جشن منا مینوں میں دے ہاتھ نہ جا سگے پہلے چاچا جی نبی نے لوگاں جواب رٹنا انہوں نے علی دا ہاتھ بلند کر کے علی دے پاسے مخاطب ہو کے علی نالگل کر کے رسول مذکر آگے ورمدن میرا ویر علی میری جان ہے ولیانا سلطان زی شان بھی تو ایمان بھی تو ہے نسلان دی بہجان علی اللہ بولے الحمدللہ جی میں راضی ہو گیا سیاداتوڑے تھے راضی ہو گئے آخری دو سترہ میری چاچا جی باقی ہیں اچھا بولو میری یہ دو سترہ باقی ہیں اتنی قیمت دیں ورنہ جتنی بڑھ دی ہیں علی بات شادہ چہرہ ویک ہے علی دو مخاطب ہو کے رسول مذکر آگے میرا ویر علی نالگلہ جو ہے ولیانا قرآن بھی تو زی شان بھی تو ایمان ہے نسلان دی پہچان جرار بھی تو کرار بھی تو سردار بھی تو میرا یار بھی سردار بھی تو میرا یار بھی تیرا جسم خدا دا نور ہے تیرا جسم خدا دا نور ہے جیڑا شخص تیرے تو دور یقین وعلی دا بکای خدا دا نور ہے خدا دا نور ہے جیڑا شخص تیرا گیا ایک کسی دہ اور او تو ایک ہور تیالی مدد بندیاں نو مسوا کی آدے داڑی و دھاونی بندے نہیں بھولے تو بڑیاں بڑیاں ضروری چیزیں بھول گئے میرے ہوتے سوال کرو زہین عباسو چیزیں ہنکڑیاں گل کرندہ مقصدیں سنتاں یادیں واجبات بھول گئے سیدلی آلیوں مولا کا ہاتھ دیکھ کے مولا کے ہاتھ میں کتنوں کے دم تو موت سے پہلے نکل گئے سنتاں چاچا جی بندے نہیں بھولیں واجب چیزیں بھول گئے اگر تھکے نہ بیٹھے ہو وہ تمہیں کسی دہ سکیڑی شے بھولیں لوگاں سنتاں یاد رکھیاں لوگاں سنتاں یاد رکھیاں لوگاں سنتاں یاد رکھیاں مصطفیٰ دا فرمان بھول گئے لوگاں سنتاں یاد رکھیاں لوگاں سنتاں یاد رکھیاں مصطفیٰ دا فرمان بھول گئے لوگاں سنتاں یاد رکھیاں مصطفیٰ دا فرمان بھول گئے لانتی ہے ہر اوپلندہ لانتی ہے ہر اوپلندہ جیڑا خمبالا اعلان بھول گئے جیاں کیا باتیں دیار مصطفی吧 آجار مصطفیل پاسر دل 작은ڑ کا میرے کیون زندگی دراز ووے لانتی ہے ہر عبندہ لانتی ہے ہر عبندہ جیڑا خموالا اعلان بھول جکھوں میں جا شند آزاز کیتا ہی میں واپس اسے جملے تھے آگیاں تس ہجری ستارہ مارچ اٹھارہ زلحاج سیدہ لیاں لیں اور تازہ تازہ حاج کر کے حاجی ولیں آوازی قدرت آئیے جبریل وانج کے میری طرف میرے محبوب نواغ اللہ پیادہ حاجی ہی کتھن بھی را دی بلائے دہلان کر اللہ دی کا سمیں میں قرآن ساتھ رکھ کے پیادہ نبی نے علی دہت بلند کر کے گلکیڑی کی تیئے خمتے دس سونے نبی ہے آج تو تھو آدھا مولا علی ہاتھ ہے تے بلند ہونا چاہی دے ہاتھ ہے تے پھر بلند ہونا چاہی دے علیہ علیہ دہ میں مصرہ مکمل کرے نہ شاء اللہ کافیہ سمجھا لما علی دہت بلند کر کے نبی نے گلکیڑی کی تی خمتے دس سونے نبی ہے آج تو تھو آدھا مولا علی کلمہ پڑھ دے ہن نبی دہ کلمہ پڑھ دے ہن نبی دہ وَلَوِ کَلْ مَهْدِ بَحَجَان بھولے گا ایک گل اللہ نے ہور بھی کی تھی آوازِ قدرت ہے اگر آج اعلان نہ کیتا تے رسالت دہ بول پا وہ کرمہ لے ہو تے رسالت دہ کوئی کام نہ کیتا ایک تا میرے ہوتے سوال کرو زینباس اللہ نے دوجی گلکیڑی کی تھی ایک تا اے حکم آئی لیکن ایک حکم ہو رہے انہوں نبی نے اعلان کیتا آوازِ قدرت ہے یہ میں اللہ پی آدھا آج ہے موقع مقدیم مکاچا جیرے اپنے کنپگ بدھا جائے بس کافی پڑ گیا کیونکہ جڑے تکسریف فرمائیں اللہ زندگی دراز فرمائیں مجبوری یہ آئی میرا بھی کارٹ گر دس وجہ دہ ٹیم آئی تو میرے خیال سوا دس ہوندے پہن زاکھر دی بھی مجبوری ہوندی ہے تے مجبوری بانی دی بھی ہوندی ہے اللہ سارے ہندیاں ڈیوٹیاں قبول فرمائے ایک سطر ہور پڑھنا اس بندے آستے کسیدہ پڑھنا جڑا علین ولی اللہ پڑھ بھی سکدہ ہے تے پچا بھی سکدہ ہے بھائی جان ہو سگے تو تھوڑا آواز کھولیں بھائی جان ہو سگے تو تھوڑا آواز کھولیں الحمدللہ ایک کسیدہ پورے ملکج میری پہچان بڑھے ہے جناب نو سناونا چاہنا ہر بندے آستے نہیں فقط جڑا اتھو علین ولی اللہ پڑھ دے اس بندے آستے جڑے آتے نا جی علی دا نام محدود ہے میں انہوں نے لوگوں نے جواب دے منا ہے حق کے جس دا بندہ کھاوے اس دا گھاونا چاہی دے میں حق ادا کرنا چاہنا آدل امام دے مننا نا لے اوہ فیصلہ تو صاف کرے طبیعت ہے تیسا تر سناونا جی اوہ خدا دے ولی دا نبی دے وسیدہ جڑا بندہ دامن چھڑے دا ودا ہے دامن چھڑے دا ودا ہے یعنی جڑا بھی علی تو دور ہے اوہ کرے دا کیا ہے اوہ میدہ ساں خدا دے ولی دا نبی دے وسیدہ جڑا بندہ دامن چھڑے دا ودا ہے خدا دے ولی دا نبی دے وسیدہ جڑا بندہ دامن خدا دے ولی دا نبی دے وسیدہ جڑا بندہ دامن چھڑے دا ودا ہے علی دا تو نقصہ نقوئی نہیں اوہ بندہ زلیل اپنی ماں کو کرے دا جنوالی پچھڑا یوں بندہ ہاتھ جاوے اوچھا بولو ہے دری بڑی مہربانی جن کی درازوں میں علی دا تو نقصہ نقوئی نہیں اوہ بندہ زلیل اپنی ماں کو کرے دا ودا ہے علی دا تو نقصہ نقوئی نہیں اوہ بندہ زلیل اپنی ماں کو بھائی جانے ایجیشن لائف بھی یہ جلدہ ہے اگر ہو سگے تو میرا ایک مجدہ کلپ بڑا کے ساری دنیا تک پہنچاویں کسے مولوی دا در نہیں آنکھے زین نباس ممبر حسین تکھلوں کے حق بیان کر گیا آئی جڑے آدن علی دنا اتھے ہووے اتھے نہ ہووے انہوں نے جواب دے کے پیادا یا ہے حقیقت سنے کل خدا یہ ہے کہ عزت علی دی خدا نے ودھائی حرامی ہے جہڑا وی ملا دی من کے علی نال کمی رلینہ گل میں ٹھیک ہی تھی ہے حیدری آج جشن علی ان ولی اللہ دا آج جشن منا منا یو علی باد شاہدی ملائے دا میں آخری سطر پڑھ کے سلام پیہ کریں چاچا جی راضی رو ہے میری نوکری مکمل ہے جواب اس مولوی نوپیہ دینا جڑا دے رجبائی علی دنا اتھے آوے اتھے نہ آوے علی دنا مہدود ہونا چاہی دے میں تھوڑے نوائندہ بڑھ کے ملان دی آخی چک پا کے پی آدھا علی دی بھولان دی دی ہاتھ مک گئی ہے کہ اللہ دے نام دے رجبی علی جو آکھیں علی نا لپاتل نمازے تو پوہین رب دی کریں دعوت آج جاؤں دام دام لی لال کلن رب دی خزید آج جاؤں دی 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 موسیقی